وقت میں تھی اور میں نے جب آپ کو عدالتوں میں چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہو میری ہو شہباز شریف صاحب کی ہو یا پی ایم ایل این کے کسی بھی لیڈر کی ہو آپ لوگ سب عدالتوں میں پہنچتے تھے لڑائی لڑتے تھے اور بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ بہت پیشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ پورا مشکل وقت جو ہے وہ گزارا اور جو یہ بات انہوں نے ابھی کہی کہ عدالت کے فرش پہ پسینہ گرا ہوتا تھا یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں اور جب میں مجھے اب یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب میری والدہ کا الیکشن تھا مرہومہ کلسوم نواز شریف کا اینے ایک سو بیس تھا تب اس میں جس طرح آپ سب نے میرے ہاتھ بازو بن کے آپ نے میرا ساتھ دیا اور آپ میدان میں اترے ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ آپ نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ان کی دھاندلی کو روکا اس کو اور وہ جو ہمارے اریسٹ سو رہے تھے اور جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہاں پر آپ نے جس طرح سے ان کو لیگل ایڈ دی جس طرح سے آپ نے ان کو لیگل پروٹیکشن دی میں دل کی گہرائیوں سے سب چیزوں کی نہ صرف قدردان ہوں بلکہ وہ چیزیں مجھے یاد ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب کے بیانیاں جو تھا بوٹ کو عزت دو اور جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں جو نائن صافیاں ان کے ساتھ ہوئیں جو ان کے لیے عدل کے علیدہ میار قائم کیے گئے اس پہ آپ سب نے جو اپنا رول پلے کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت لائک تحسین ہے اور ان کے بیانیاں کو آگے بڑھانے کے لیے جو کردار آپ نے ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے اس میں کوئی شک نہیں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میان صاحب جی ٹی روڈ سے نکلے اور وہ جو عدالتی فیصلے تھے جس میں پینیما کیس تھا جو بدنام زمانہ اکامہ کیس تھا اس کے بعد جو بکلاہ کنونشن ہوا جس میں آپ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس میں آپ نے یہ نعرہ دیا یہ جو کالا کوٹ ہے میہ تیرا ووٹ ہے یہ مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے اور اس کے بعد وہ جو نعرہ تھا اس نے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر لی تو یہ اس کی جو اس کا اوریجن تھا وہ آپ سب کی جد و جہد میں تھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہے مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ شاید لیڈرشپ کے لیول پہ وہ آپ کو توجہ نہیں دی گئی وہ رسائی نہیں دی گئی جو آپ کا حق تھا تو یہ میٹنگ میں نے آج اس لیے بھی بلائی ہے کہ سب کے ساتھ میری جو ہے ایک انیشن ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہم یہ جو روابط ہیں جو کانٹیکٹ ہیں اس کو ہم الائیو رکھیں گے اس کو بڑھائیں گے اپنے وکلا کے ونگ کو نہ صرف سٹرینٹن کریں گے بلکہ ان کو وہ جگہ دیں گے جس کے وہ حق دار ہے انشاءاللہ میں یہاں پر رانا سناولہ صاحب کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی جس طرح سے انہوں نے تنظیم پورے پنجاب میں بنائی وکلا کی انہوں نے اس کو توجہ دی آئی تنگ ہمارے پاس ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہم بلڈ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور کریں گے اور آج کے بعد کریں گے ویڈاوڈ ڈیلے کریں گے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو رول آپ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ان کو اویرنس ہے آپ لوگ اس ملک کے آئین کو قانون کو لاؤ کو جانتے ہیں ملکی حالات کو جانتے ہیں اور اس کو بڑے جو اویرنس ہے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جس طرح آپ میرے مددگار ہو سکتے ہیں پارٹی کے مددگار ہو سکتے ہیں آپ کو استعمال نہ کرنا میرا خیال ہے پارٹی کا اپنا لاؤس ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس خلا کو اب پورا کریں اور میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھوں گی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ آپ ہمارے بھی ہاتھ مضبوط کریں اور آج جو میں نے یہ میٹنگ بلائی ہے یہ میری لانگ ڈیو تھی اوور ڈیو تھی بلکہ میں ڈیویجن کے دوروں میں بزی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ الیکشن جو تھا وہ 30 اپریل کو اناؤنس ہو گیا تھا تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی تھی اور اس پہ مجھے اپنے جو ڈیویجن کے دورے تھے وہ مکمل کرنے تھے وہاں پر مجھے جو اپنے کیانڈیٹس ہیں ان سے ملنا تھا ان کی فائنلائزیشن کرنی تھی اس پہ برین سٹارمنگ کرنی تھی ان کا جو پارٹی ہے اس کو وہاں پر دیکھنا تھا تو میرے پاس ٹائم کی کمی تھی لیکن میری پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے میں وکلا کے ساتھ اپنے پی ایم ایل این کے جو لوئیز ونگ یا ان کے ساتھ میٹنگ کروں مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا میرا کتنا ضروری تھا تو اب ذرا الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو مجھے موقع بھی ملے آپ سب سے بات کرنے کا تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ نے لوئیز موومنٹ میں جب جڈیشری کی بحالی کی موومنٹ ہو یا ووٹ کوئی زدو کی تحریک ہو یا وہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو نائنصافیاں ہوئی ہیں اس میں جو آواز بلند کرنی ہو حق کی آواز قانون کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی پاکستان کی عدلیہ کیلئے جو آپ نے عدل کے لیے آواز بلند کی میرے خیال ہے کہ اس سب سے زیادہ آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی جماعت کو آپ کی ضرورت ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو آپ کی ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس پک جو پاکستان کے حالات ہیں جو کرائیسز ہے پاکستان میں اس سیچویشن میں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے اس لئے میں نے آج یہ میٹنگ یہاں پر بلائی ہے اس میں کچھ باتیں ہمیں تیہ کر لینی چاہیے کچھ باتیں ہمیں آج ڈسکس کرنی چاہیے جو ملک کے حالات ہیں وہ ہمیں آج ڈسکس کرنے چاہیے جو ریالٹیز ہیں آج کی وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے جس طرح میں جو اپنی تکاریر میں بات کرتی رہی ہوں کہ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے برابر نہیں ہیں تو پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ الیکشن سے نہیں ڈرتے ہم لوگ سیلیکٹ ہو کے نہیں آتے ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو سیلیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے اور کل آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنی ان کی جو پوری سیاست ہے پی ٹی آئے کی وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ کون سی تقرری کب ہو رہی ہے تو کل ان کے موں سے یہ بات نکل گئی جلسے میں لاہور کے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو اکٹوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف چیسٹس چلے جائیں گے تو مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے اردگت گھومتی ہے پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادار تھے جو اب جا چکے ہیں تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کانٹروبرشل بنایا جائے اس کو روکا جائے کیونکہ ان کی پوری سیاست اپوائنمنٹس کے اردگت گھومتی ہے بے ساکھیوں کے اردگت گھومتی ہے ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولتکاروں کے اردگت گھومتی ہے ایک سہولتکار چلے گئے انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا آپ نے جنرل باجوا صاحب کا انٹریو سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں یا ان کی جو باقیات ہیں تین چار لوگ جو جو ڈشری میں ہیں یہ ان پہ تکیا کر کے اب بیٹھے ہوئے تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پاکستان کی کم از کم تاریخ میں میں نے یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا آپ لوگ اس کو میرے سے زیادہ غور سے بلکہ لیگل پوائنٹ ویو سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص جس نے بریزن لی بلیٹنٹ لی اس نے پاکستان کے قانون کو فلاؤٹ کیا پاکستان کے قانون کو پاؤں کے نیچے روندا پولیس نے جب ساری جب عدلیہ نے اس کو کہا کہ آؤ اور پیش ہو وہ شخص نہیں گیا وہ اپنے گھر میں چھپا رہا کبھی اس نے پلاسٹر کا بہانہ بنایا کبھی اس نے بیماریوں کا بہانہ بنایا کبھی اس نے جو ہے وہ جان کو میری خطرہ ہے اس کا اس نے بہانہ بنایا وہ نہیں گیا اور جب وہ گیا اس نے جتھے لے کر حملہ آبر وہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں بھی جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں بھی مجھے پاکستان کی تاریخ میں آپ بتائیں کب ان آنکھوں نے یا ایز سٹوڈنٹ آف پولیٹکس یا آپ ایز سٹوڈنٹ آف لاؤ آپ نے کب دیکھائے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو یہ سہولت حاصل ہوئی ہو اور ابھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں اس کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی نواز شریف صاحب کے اوپر پینیما مقدمات تھے تو اکامہ نکال کے لیے آئے بیٹے سے تنخواہ نکال میں بھی اپنی دنیا کا پوری دنیا کا یہ واحد کیس ہے جس میں صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں جو عدل و انصاف ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے بلیک لاؤ ڈکشنری نکال کے آپ نے اس کو صرف اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس ایک ایک اکامہ تھا اور اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی مطلب اتنے بڑے بڑے لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ آپ نے کیا اور اس کے بعد جب کل جنرل باجوا صاحب نے یہ بات کہی کہ بیگمات کے کہنے پر یہ فیصلے ہوتے ہیں اور بیگمات کے پریشر پر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو بیگمات کا جو فین کلب ہے ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قانون اندہ ہوتا ہے انصاف اندہ ہوتا ہے مہا پر قانون پر فیصلے ہوتے ہیں مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ بیگمات کے کہنے پر بھی فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا ثبوت پوری قوم نے دیکھا کہ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسک والیفائی کرنا تھا ان کے بیوی بچے چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ساکب نصار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا ان کے فیسبوک اکاؤنٹس ان کے ٹوٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتا تھا جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بلکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا اتنا بڑا مزاق آج سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا آپ لوگ بتائیں آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی چیز انسان کے سننے میں آئی ہو اور پھر آج آپ دیکھیں وہ شخص نہیں جاتا عدالت میں وہ چھپ کے بیٹھتا ہے عدالت کو فلاوٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے اور پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے زمانت ملتی ہے اس کو ایک ایک درجن زمانت جو ہے وہ with a strike of pen ملتی ہے بارہ بارہ مقدموں میں اس کو ایک پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی ان کے مقدمیں جھوٹے تھے سچے نہیں تھے یہاں پر ٹیرین خان کا مقدمہ ہے سچا ہے نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے کوٹ میں پیش نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ مقدمہ سچا ہے یہاں پر توشا خانہ توشا خانہ کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ سب نے توشا خانہ کے توفے لیے ضرور لیے ہوں گے میں یہ نہیں کہتی کہ باقی لوگوں نے نہیں لیے لیکن یہ پہلا شخص ہے جس نے توفے چوری کی پاکستان کی 76 years کی history میں کسی بھی کسی بھی سربراہ نے یا کسی بھی politician نے یا کسی بھی حکومتی عودے دار نے کبھی وہ توفہ چوڑی نہیں کیا اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو توفہ ملتا ہے آپ اس کو جمع کرائیں اور وہ ایک اس کا set ہوتا ہے percentage اس percentage کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہ pay کرتے اور اس کے بعد وہ توفہ آپ لیتے یہ پہلی بار ہم نے سنا کہ ایک ریاست کے سربراہ نے پرائم منسٹر آفیس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ توفہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے اپنے گھر میں جمع کرائے اس کی جو وائف ہے خاتون اول ہے وہ اس کی یہ آوڈیو ایک سیکنڈ جی پلیز ذرا خاموشی اختیار کریں اس کی آوڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ آپ نے گیٹ پہ کیوں رکھے ان کی تصاویر کیوں لی وہ آپ نے گھر کے اندر کیوں نہیں بھیجے اور آپ نے ریکارڈ کیوں رکھا دیر بائی میننگ کہ میں چوری کرنے جا رہی تھی آپ نے اس کی تصاویر کیوں کھینچی اور وہ انہوں نے بغیر توشہ خانہ میں جمع کرائے ان کو پہلے دبائی میں بیچا کروڑوں میں بیچا اگر ایک کروڑ کا توفہ تھا اس کو بیس پیس کروڑ میں بیچا اس کے بعد اس کو منی لانڈرنگ کے تھرو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی پراپٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھ کے فراغ ہوگی اس کو لے کر آئی وہ پیسہ کدھر گیا کس اکاؤنٹ میں گیا کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں پتا اگر اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے تو کس کو کہتے اس کے بعد اس کو جمع نہیں کرایا اس کی ایک چھوٹی سی پرسنٹے جمع کرا دی بیچنے کے بعد توشہ خانہ کے اندر اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اس کو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کے اوپر گریپ ٹائٹن ہو رہی ہے آپ کے گلے میں جو پھندہ ہے وہ اعتصاب کا ڈالا جا رہا ہے یا آپ کی حکومت جا رہی ہے تو جلدی جلدی جو ہے وہ ڈیکلیریشنز وہ بھی جھوٹی انہوں نے جمع کرائیں تو پاکستان کا قانون کے درس ہو رہا ہے اکامہ پر ایک آپ وزیراعظم کو نکال سکتے ہیں یہ تو گلیرنگ چیزیں ان کے اوپر وہ کوٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توشا خانہ بھی سچا ہے فورن فنڈنگ میں جو ای سی پی کا ڈیسیجن آیا ہے وہ ڈیسیجن میں جس قسم کے بلیٹنٹ اور وہ ایر ریفیوٹبل ایویڈنس ہے ہر پیج کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا آپ لوئیرز ہیں آپ اس کو وہ ریفیوٹ کر سکتا ہے کوئی اور اگر وہ کیس سچا نہ ہوتا تو سات سال یہ سامپ بن کر اس کے اوپر نہ بیٹھا رہتا سات سال اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور پھر اپنی حکومت جو چار سال رہی ہے اس میں اس نے وہ کیس کھلنے نہیں دیا فورن فنڈنگ کا اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ رنگے ہوئے تھے لیکن کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے کوئی عدالت پورا اپنا زور لگا کے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کے اور عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے میں گزری ہوں اس پروسس سے سو سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات تھے نواز شریف صاحب کی دو سو سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں یہ آپ کے پاس سامنے رانہ سناولہ بیٹھیں جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کوٹ کے اندر ہمارے تو دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی جانتے ہوئے کہ یہ انتقام ہیں جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں ہم لوگ ایک شریف شہری کی طرح کوٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے فیصلہ صحیح تھا غلط تھا اس بحث سے کتائے نظر اس فیصلے کو تسلیم کیا کوٹ کے آگے سرینڈر کیا جھوٹی سزائیں بھگتی اور یہ دیکھیں وہ کوٹ میں پیش ہی نہیں ہو رہا اور اس کے بعد جب پولیس جاتی ہے زمان پاک میں کوٹ کی آرڈرز پولیس کوئی کسی ذاتی اناد میں ہماری طرح جب ہمارے گھروں پر اٹیکس ہوتے تھے وکٹمائزیشن کرنے کیلئے پولیس نہیں جاتی پولیس جاتی ہے اس کو وہاں پر کوٹ کے آرڈرز ایمپلیمنٹ کرنے کیلئے تو وہاں پر زمان پاک سے پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں سے پیٹرل بومز پھینکے جاتے ہیں وہاں سے گلیلیں چلائی جاتی ہیں وہاں سے پولیس والوں کے سر پھاڑے جاتے ہیں سر توڑے جاتے ہیں ان کو وہ بچارے گرے پڑے تھے پوری ریاست کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے صرف اس لیے کہ پولیس وہاں پر کوٹ کے آرڈرز ایمپلیمنٹ کرنے گئے پاکستان کا آئین اور قانون کہاں سو رہا ہے کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے یہاں سے لادلے والا سلوک ہوتا ہے کون ہے اس کو جو ابھی آج بھی پروٹیک کر رہا ہے میں یہ پوچھتی ہوں قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے بھئی آپ ہمیشہ سے یہ بھاشن دیتے آئے کہ اگر آپ نے کوئی چوری نہیں کی اگر آپ نے آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دے دیں بھئی آپ کا دامن داغدار نہیں تو جائیں جا کے جواب دیں آپ کیوں چھپے ہوئے کیوں آپ پوری قانون کو اپنے مقابلے پر رکھا ہوئے یہ سوال ہیں جو کرنے والے بنتے ہیں ان سوالوں کو پوچھنا آپ کو بھی چاہیے اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا آئین کو سمجھتے ہیں آپ قانون کو جانتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج الیکشن جب آگے ہوا ہے تو میں ایک جمہوریت پسند کارکن ہوں پولٹیکل اور میں سمجھتیوں کہ الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے پولٹیکل لیکن پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر الیکشن سے ہم بالکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی لیکن اس میں کوئی قانونی اور آئینی نکات ہے آج آپ کو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں آپ کو آئین یاد آگے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس وقت آئین کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کو فائیو زیرو سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو ڈیکلئر کیا تھا کہ آپ آئین پہلے پاکستان کے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والے آپ کو یاد ہے جو کاسم سوری کی جو رولنگ تھی اور اس پر جو اسیمبلی توڑی گئی سپریم کورٹ نے فائیو زیرو کے فیصلے سے کہا کہ کھلے عام آئین کی خلاف ورزی ہوئے آئین کو توڑا گیا ہے اور بلیٹنٹلی توڑا گیا ہے تو مجھے یہ بتائیں جو شخص آئین کو توڑتا ہے اس کے اوپر کون سی شک لگتی ہے پاکستان کے قانون کی آرٹیکل سکس لگتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو آپ ایکسپائیڈ اقامہ رکھنے پر آپ سزا دے دیتے ہیں پوری زندگی کے لیے دسکوالیفائی کر دیتے ہیں پانچ سال دس سال کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے تا حیات آپ ان کو دسکوالیفائی کر دیتے ہیں اور اس کی بیٹی کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں پوری پی ایم ایل این کی قیادت کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آئین ہے اس کو توڑا گیا ہے سزا کدھر ہے اس آئین توڑنے والی کی آئین توڑنا کوئی پاکستان میں چھوٹا جرم ہے مطلب جو شخص چوری کرتا ہے چھوٹا چور ہے اس کو تو آپ پچی سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں اور جس شخص نے پاکستان کا آئین توڑا ہے آپ نے فائیو زیرو سے فیصلہ دیا ہے سرٹیفائیڈ آئین توڑنے والا اس کو آپ نے بغیر سزا کے آپ نے گھر جانے دیا یہ کبھی کسی ملک میں ہوا ہے اور اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے اپیل فائل نہیں کی حکومت نے پیٹیشن نہیں دائر کی کہ اس کو سزا دی جائے حکومت کی کمزوری ہے اس کے اندر آج بھی کچھ نہیں بگڑا وہ پیٹیشن فائل ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے اندر اور آج بھی یہ دائر ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس کو آئین توڑنے والا کہا ہے آپ نے کہا ہے اس نے آئین توڑا ہے آپ نے اس کو سکوٹ فری جانے دیا کیا سمجھے ہم اس کو اور پھر الیکشن جب آگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہے اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو ری رائٹ ہوا ہے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے آئین کو اور قانون کو پاکستان کے جمہوریت کو پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کو پاکستان کی اسیمبلیز کو جس شخص نے ایک بچوں کا کھیل سمجھائے اس شخص کے فیصلوں پر یہ ملک کیسے چلے گا وہ جب چاہے اسیمبلی توڑ دے جب چاہے الیکشن کروا دے جب چاہے کسی کی تقرری کو کانٹروبرشل کر دے جب چاہے ملک میں اینہ کی پھلا دے یہ پاکستان کی ریاست چھپ کر کے تماشا دیکھتی رہے گی آپ مجھے اس بات کا ذرا جواب دیں کہ اس وقت چیف منسٹر کون تھا جس وقت جو یہ اسیمبلی توڑی پرویز الائی صاحب پرویز الائی صاحب تو اسیمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور آپ نے پرسوں دیکھا جب الیکشن ڈیلے ہوا پرویز الائی صاحب کا جو بیٹا ہے مونس الائی اس کی آپ پڑھیں ٹویٹ اس نے پنجابی میں ٹویٹ کی اب وہ الفاظ میں یہاں دوران نہیں سکتی کیونکہ وہ مناسب الفاظ نہیں ہے تو ایک جو سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ اسیمبلی توڑنا نہیں چاہتا اور آپ ملک میں انریسٹ کرنے کے لئے ملک میں اینارکی کرنے کے لئے ملک میں کیوس کرنے کے لئے آپ اسیمبلی توڑتے ہیں کیا اس شخص کے فیصلوں کے اوپر پوری حکومت چلے گی یا ریاست چلے گی یا کوٹس چلیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو وہ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ جو پچیس میمبران تھے جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت تھی آپ نے وہ پچیس میمبران تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالنے کے لئے آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا جس طرح اقامہ کا فیصلہ آج تک کوئی دنیا کی عدالت یا کوئی ایون پانیما ججز جو ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اسی طرح جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ بھی آج بھی کوئی آئین کو ری رائٹ کرنے والے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ بہت بڑا سٹیگما ہے آئین کے اوپر قانون کے اوپر عدل کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر اور اسی سے اس ٹرائسز نے جنم لیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سوو موٹو نوٹس ایک نوٹ لکھتا ہے ایک بینچ اجازل احسن جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر علی نکوی کیس ان کے سامنے کوئی اور ہے اچانک وہ ایک نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کے سی جے پی کو اور وہ اس کے اوپر سوو موٹو لیتے ہیں وہ سوو موٹو لیتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ایسی چیز کو زیرے بحث لے آتے ہیں جو اس وقت وہاں پر بحث میں تھی نہیں اور اس کے بعد جسٹس اتر من اللہ نے بہت پرٹننٹ کوئسچن اٹھایا انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے اس چیز کو وے کیا جانا چاہیے کہ اسیمبلی ٹوٹی کیوں لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ان کو علیدہ کر دیا گیا بینچ سے وہ بینچ ختم ہو گیا اور آج تک وہ کرائیسز پرویل کر رہا ہے آج تک وہ کہ وہ جو دو پانچ سے تھا دو تین سے تھا یا چار تین سے تھا چار تین جو چار تین سے اگر ہوتا تو یہ جو کہ ریالیٹی ہے چار تین سے تھا تو آج یہ کرائیسز نہ آتا تو اس میں بالکل اس کے اندر سہولتکاری شامل ہے آئیم نوٹ گوئن ٹو منس مائی ورڈز اور یہ میں قوم کے سامنے یہ حقائق جو ہے میں رکھنا چاہتی اسی کی وجہ سے یہ کانٹروورشل سوو موٹو کانٹروورشل نوٹ جو جسٹس مجاہر علی نکوی اور اجازل ایسن صاحب نے لکھا اور اس کے اوپر کانٹروورشل بینچ میں نے تو کہا تھا کہ یہ بینچ اس طرح سے نہیں بننے چاہیے ججز کے اوپر فائننشل جو معاملات ہیں ان کا سپریم جیڈیشل کانسل کے مزائل علی نکوی صاحب کا کیس ہے وہاں پر اور وہ ابھی تک بینچ نمبر ون میں ان کو بلکہ بینچ نمبر ون میں ڈال دیا تو اور اگر کوئی بات کرے وہ توہین عدالت ہو جاتی توہین عدالت تو تب ہوتی ہے جب عدالت سے عدل نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا اور کرپ ججز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اگر قوم کے سامنے ثبوت آ گئے کہ کوئی ججز اگر کرپٹ ہے یا کوئی ججز جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہے یا کسی ججز نے کسی کی سہولت کاری کیے اب آپ مجھے بتائیں اس کے لیے آپ کو اور کیا ایویڈنس کی ضرورت ہے وہ جو آئی آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں وہ فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک کھڑا کر دو مطلب پہلی بار سنائیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرکس کی بات ہو رہی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرک کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھیں چودری پرویز علیہی صاحب کی آوڈیو ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بینچ کے آگے میرا کیس لگاؤ اگر اس کو میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں اور اس کے خلاف جو بات کرے اس کے خلاف جو اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائے اس کے اوپر آپ اس کو توہین لگا دیں یا کہا جائے کہ اس کو توہین عدالت میں پکڑ لو تو اس طرح سے عدل کی عزت انصاف کی عزت عدلیہ کی عزت جو ہے اس کے فیصلوں سے ہوتی ہے اس کے فیصلے بولتے ہیں یہاں پہ ٹرکس بول رہے ہیں یہاں پہ بیگمات بول رہی ہیں یہاں پہ بچے بول رہے ہیں کبھی پاکستان کا میں نے اس سے برا حال کبھی نہیں دیکھا ڈکٹیٹر شپس میں بھی کچھ جو ہے وہ فساد رکھا جاتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو الیکشن آگے گیا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے پہلے تو آئین کی بات آپ سب کے موہ سے اچھی نہیں لگتی آپ آئین توڑنے والوں میں سے دوسری بات کی سیلیکٹیو اپلیکیشن آئین کی کیوں ہو رہی ہے آئین کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہوگی پورے ملک میں کے ٹیکر حکومت ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آج یہ بات کر رہا ہے کل اگر پنجاب اسیمبلی کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ ذینی طور پر بیمار شخص جو ہے یا جو فتنہ کرنے کیلئے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے کیا گیرنٹی ہے کہ وہ یہ پنجاب اسیمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی تو وہ فیصلہ مان لے گا اور اس کے بعد وہ کے پی کے اگر جیت جاتا ہے وہاں پر اس کی فالوینگ ہے اگر کے پی کے میں وہ جیت جاتا ہے تو وہ کون اس بات کی گیرنٹی دے گا کہ وہ جیت کے وہ دوبارہ اسیمبلی نہیں توڑے گا اور کون اس بات کی گیرنٹی دے گا کہ پنجاب اسیمبلی کا الیکشن اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو یہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ شباز شریف اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھا اس کے نیچے یہ پروینچل اسیملی کا الیکشن ہوا ہے اس لیے اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور کون اس چیز کی مجھے گیرنٹی دے گا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نکوی جو ہے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے جو پنجاب کے کیر ٹیکر چیف منسٹر ہیں عمران یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نکوی نے میرے خلاف سازش کی ہے اور محسن نکوی میرے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے تو محسن نکوی کیر ٹیکر چیف منسٹر کے نیچے جب الیکشن پنجاب کا ہوگا تو کون یہ مجھے گیرنٹی دے گا کہ عمران خان یہ کہے گا کہ بالکل فری اینڈ فیر الیکشن ہوا ہے تو یہ مسائل جب کل بھی ہوں گے آج بھی ہیں تو سیلیکٹیو اپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا اور پھر کبھی سنا کسی نے کہ جب الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کیر ٹیکر نہیں ہوگی تو یہ کوئی یہ سیلیکٹیو اپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ روایت ہوگی کہ ایک بے وکوف شک سے جو منشیات زدہ دماغ ہے اس کے فیصلوں سے ہمیشہ یہ ہوا کرے کہ ہر پانچ سال کے بعد ساڑھے چار سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا کرے پنجاب اور کے پی کا اور پانچ سال کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور باقی دو صوبوں کا بلوچستان اور سندھ کا الیکشن ہوا کرے کیا یہ یہ کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے اس کا جواب کون دے گا کیا ہر پانچ سال بعد یہی ڈراما ہوا کرے گا اور وہ ایسے شخص کے کہنے میں جس کا کام ہی ہے یہ جس کو لانچ ہی باہر غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کیاوس اور ایناکی پھیلاو پاکستان میں انوریس پھیلاو تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں آئے پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا پاکستان ڈاؤن ہل جا رہا ہے کل جب یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہیں ڈالر یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جب نواز شریف کے دور میں قیمتیں بھی سٹیبلائز تھیں ڈالر بھی سٹیبلائز تھا جو پاکستان پاکستان کا روپیہ ڈالر کی جو ہے پرائیس اس میں تو اس کے بعد کیوں اس نا اہل شخص کے حوالے ملک کیا گیا کیوں وہ سب کیا گیا اس کے لیے پورا سٹیج سیٹ کیا گیا کہ یہ نا اہل آئے اور پاکستان میں تباہی مچائے سوال اب سے نہیں ہوگا دو ہزار بائیس سے سوال نہیں شروع ہوگا دو ہزار سترہ اٹھارہ سے سوال شروع ہوں گے کیونکہ ملک کا جو زوال ہے اس دن سے شروع ہو اور اس کا یہ شخص ذمہ دار ہے اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی ریاست کو پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا پرنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا تو اس کے لیے مجھے آپ سب کے مدد کی بھی ضرورت ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی بڑی توانہ آواز ہے آپ کی بڑی سولیڈ آواز ہے آپ کی بات میں بزن ہے آپ لوگ اس ملک کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں آپ اس ملک کے آئین کے محافظ ہیں اس ملک کے قانون کے محافظ ہیں آپ اس ملک کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور کوئی بھی غیر قانونی چیز ماننے سے انکار کر دیں سہولتکاری سے انکار کر دیں کہ اگر کوئی سہولتکاری ہو رہی ہے تو ان کو نیم اور شیم کیا جانا چاہئے میرے پاس اس طرح کی حقائق ہیں لہور ہائی کوئٹ کے چند لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں یہاں آج بیان کر دوں تو بہت بڑا کرائیسز ہو جائے گا یہاں پر اور مجھے افسوس ہے کہ وہ بات مجھے اپنے اپنے رکھنی پڑی ہے وہ بات قوم کے سامنے آنی چاہئے کہ کس نے کس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے میرے وہ جو الیکشن ہو رہا ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی وہاں پر ہمیں سپورٹ کریں دامادوں کے کہنے میں بیویوں کے کہنے پر بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر اور ایک ایسے شخص کی سہولت کاری کی جاری ہے جو شخص اس ملک کی تباہی کا دوسرا نام ہے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے شکریہ چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز لائیرز ونگ کے عہدداران سے لاہور میں خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ لائیرز ونگ مسلم لیگ نون کا حراول دستہ ہے جو ثابت قدمی سے اپنی مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے شکریہ